پی ایم ایل نے سیکیور کیے وان سکسٹی سکس راہ حق وان انڈیبینٹ پانچ اور پیپلز پارٹی سات یہ کل ہو جاتے ہیں وان سیونٹی نائن پی ٹی آئی نے سکور کیے وان سیونٹی سکس اور کیوں نے کیے ٹین لیکن میں تھوڑی سی توجہ آپ کی دنانا چاہتا ہوں میں نے فرم چودی شجاہد اور اور میں راجہ صاحب راجہ صاحب تشریف رکھیں راجہ صاحب تشریف رکھیں نو راجہ صاحب نو لیٹ می سپیک اس کے بات لیٹ می سپیک ایک منٹ آپ لوگ تشریف رکھیں آپ لوگ تشریف رکھیں میں نے بات مکمل نہیں کی ابھی راجہ صاحب تشریف رکھیں آپ میں آپ کو باقی رہنے دوں گا موقع لیٹ می فنش میں آپ کو موقع دوں گا یہ غلط یہ ارکت نہیں چلی ہی یہاں پہ یہ ارکت بالکل نہیں چلے گی یہ مجھے لیٹر موصول ہوا ہے چودری شجار صاحب کی طرف سے میں اس کے ڈیٹیلز پڑھ رہا ہوں اور میں تمام ہاؤس کو سنا رہا ہوں تمام میڈیا بھی دیکھ رہے پورا ہاؤس دیکھ رہے پوری دنیا میں میڈیا بھی دیکھ رہے ڈائریکشنز تو دی میمبرز آف دی پورنشل اسیبی آف پنجاب بلانگنگ ٹو پاکستان مسلم لیگ Dear sir election for the office of chief minister Punjab is scheduled to be held on July 22nd 2022 as party head of پاکستان مسلم لیگ I have issued directions to all my provincial members named herein below to cast their votes in favor of mohman hamza Gloria wait letter آپ خاموش رہیں میں نے آپ کو خاموش کیلئے کہا ہے خاموش رہیں اور کپیز ایسیم انکلوز یہاں ریفرنس اور دیریکشن ایسیوڈ میں ایسیوڈ یہاں حافظ امار یاسیر ایم پی ای پی پی ٹو 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 ٹی ایم ایل شجا نواز ایم پی ای پی پی ٹو محمد عبداللہ وڑیچ ایم پی ایم پی ٹو 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 مستر پرویز الائی ایم پی ایم پی پی ایم ٹھرتی محمد رزوان ایم پی ٹو 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 سجاد ساجد احمد خان پی ٹو 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 پی پی ٹو ففٹی پی ایم ایل بسمہ چودری ایم پی ای پی پی ڈبلیو تھری سکسٹی ون پی ایم ایل ختیجہ عمر ایم پی ای پی پی ڈبلیو تھری سکسٹی ٹو پی ایم ایل اس لیٹر کے مطابق اکارڈنگ تو رولنگ آف دو سپریم کورٹ جتنے بھی ووٹ پی ایم ایل ایل کے کاسٹ ہوئے ہیں وہ ریجیکٹ ہوتے ہیں پی ایم ایل کاف کے 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 دس ووٹ ریجیکٹ ہوتے ہیں اور میں مین وائل اناؤنس کروں کہ اس ٹائم دس ووٹ ختم ہونے کے جی راجہ صاحب آپ بات کرنا چاہیں گے میڈم آپ بیٹھیں راجہ صاحب نے پہلے بات کرنی راجہ صاحب بات کریں گے جی راجہ صاحب آپ پلیز شکریہ جنابی راجہ صاحب کو بات کرنے دیں جنابی سپیکر جی میں جناب کی توجہ مفضول کروانا چاہتا ہوں سیسٹی تری ایک کی طرف یار یہ لائٹ ذرہ ایک سائٹ بکار دی یار لائٹ ایک سائٹ بکار دی یار بی ایپ آپ آپ آگے سے اٹھے جناب سپیکر جناب سپیکر ووٹ کی ڈیریکشن دینے کے لیے کس کو حق حاصل ہے قانون اور آئین کے مطابق قانون کے مطابق حق حاصل ہے دی پارٹی چیف پارلیمانی نیڈر سر آپ پڑھیں پڑھیں پارٹی چیف آپ پڑھ دیں اس کو جی میں پڑھتا ہوں پارٹی چیف جناب سپیکر سکٹی تری اے ون کا بی ووٹس اور ابستینس from the voting in the house contrary to any direction issued by the پارلیمنٹری پارٹی to which he belongs پارلیمنٹری پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ چودری ساجت ہے انہوں نے direction دینی تھی آپ کوٹ کی آرڈرز پڑھیں جو کوٹ نے آرڈرز دی ہے جناب سپیکر میری بات سن لے آپ کوٹ کی آرڈرز پڑھیں میں آپ پوری بات سن لے جی راجہ صاحب جی آپ پلیز کوٹ کی آرڈرز پڑھیں آپ نے میری بات سن لے نا جو میں نے بات کرنی جی جی راجہ صاحب میں گزارشے کر رہا ہوں کہ کل ان کی پارلیمنٹ پی ایم ایل کیو کی پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس ہوا چودری پرویز الائی صاحب کے حق میں دے دے اب آپ کے فیصلے کے مطابق آپ تو کینڈیڈیٹ کا کینڈیچری ختم کر رہے ہیں چودری پرویز نہیں خود اپنے آپ کو ووٹ نہیں دے سکتا میری بات سن لے اس میں میرا پی ایم ایل سر ان کو اختیار ہی نہیں آثر ہے یہ میرا کیسے اختیار نہیں آثر ہے اس کے مطابق اختیار ہے اور میں نے راجہ صاحب میں نے میری بات سنیں راجہ صاحب پلیز اس لیٹر کے مطابق میں نے چودری شجاعت صاحب سے فون پہ میں نے پوچھا انہوں نے کہا کہ تین مرتبہ انہوں نے کہا جی بلکل یہ اوکی ہے لیٹر بلکل میں نے دیا ایزا پارٹی چیف انہوں نے لیٹر دیا آپ نہیں پوچھتے ایزا پارٹی چیف انہوں نے لیٹر دیا میری بات سن لیں میں آپ کی بات سن چکتا میری بات سن لیں جو فائل آپ کو ہم نے دی ہے جس میں پارلیمنٹری پارٹی کا فیصلہ موجود ہے نمبر نمبر ون نمبر دو میں عرصی یہ کرنا چاہتا ہوں سر آپ کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ فلا میں نے ووٹ دے سکتا یا فلا میں ووٹ نہیں دے سکتا آپ کے پاس میں سپریم کورٹ کے آرڈرز کے مطابق میں کام کر رہا ہوں یہاں پہ میں سپریم کورٹ کے آرڈرز کے مطابق میں کام کر رہا ہوں آپ سسٹی تری اے پڑھ لیں اور اس میں یہ پڑھے کہ سپریم کورٹ نے کیا کہا ہوئے جب سپریم کورٹ نے رولنگ دی جو لوگ ڈی سیٹ ہوئے ان کے کیا رولنگ دی آپ نے پڑھا اس میں آپ نے پڑھا اس میں آپ نے کیا پڑھا ہے آپ نے کچھ نہیں پڑھا یہ سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں سر آپ میرے ساتھ بیعث نہیں کریں میری بات سننے میں آپ سے بیعث نہیں کرنا چاہ رہا نہیں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ڈی سیٹ ہوئے تھے وہ ہمارے ریفرنس ہوئے ہیں اور ہم نے ریفرنس جو ہے پارلیمنٹی پارٹی کہ سربرا کی طرف سے ریفرنس فائل کیا تھا میں میرے پاس نہ ریفرنس ہے نہ کچھ ہے میں نے چودری شجار صاحب نے مجھے کہا وہ مجاز ہی نہیں ہیں سر وہ مجاز ہی نہیں ہیں وہ ہیں جس نہیں مجاز ہیں میری ان سے بات ہوئی ہے میں کہہ رہا ہوں وہ مجاز نہیں ہے پارلیمنٹی پارٹی کا ہیڈ مجاز ہے اس بات کا اور دوسری بات جو لوگ پہلے یہ ہو نہیں سکتا آپ کر نہیں سکتے ہیں یہ کر سکتا ہوں میں اگر آپ نہیں کر سکتے خانون کے مطابق آپ نہیں کر سکتے ہم چیلنج کریں گے لیکن آپ کر نہیں سکتے اب کیسے کر رہے ہوئے کیسے کریں گے اب کیسے کریں گے اب کیسے کرے گے آپ چیلنج کریں گے اب کیسے کریں گے اب کیسے کریں آپ کیسے کریں گے آپ سارا خلط پڑ رہے ہیں میں بالکل ٹھیک پڑھوں گے چنانکہ میں نے اپنا آرڈر سنا دی ہے چنانکہ یہ اجلاس عدالتی اقامات کے مطابق وزیر اللہ کی انتخاب کے لیے تھا اور آج اس کے اجلاس کی کاروئی کے مکمل ہوئی لہذا اب یہ اجلاس پر روک کیا جاتا ہے موسیقی